نمشکار میں ہوں منو سینی اور ایک بات پھر آپ کا نیوز برلڈ میں ساغت ہے ایک مہینے پہلے کانگریس کے مکمنٹری پت کے روپ میں ساپتلی بھگیل نے اور اس کے بعد آج انہوں نے بجٹ پرستود کیا قریب ایک لاکھ بیس کروڑ کا یہ بجٹ ہے جسے یہاں پرستود کیا گیا جاہر ہے کہ سرکار کا یہ پیاس ہے دوہزار انیس الیکشن سے پہلے کہ جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں جیت حاصل کی ہے ستہ میں کابیز ہوئی ہے کانگریس اب چاہیتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پائٹی کو دوہزار انیس میں بھی پراجت کر دیا جائے لیکن پورے بجٹ کو ہم دیکھ لیں تو ہر برک کو سادنے کا پیاس کیا گیا یعنی یہ جو بجٹ ہے وہ لوک لبابن بجٹ کے روپ میں اس کو مانا جا سکتا ہے پندرہ سال کے بعد یہ بجٹ پرستود کیا گیا چھاتروں کے بھوجن کی راسی ساتسو روپے بڑھائی گئی ہے ساتھی یادیم سچائی یوجنہ کے لیے پچیس کروڑ یوجنہ کا پرابدھان کیا گیا کسانوں کو سونی پیزدی پر لون مل سکے اس بات کی بیوستہ کی گئی ہے گاؤں نہیں بچے تو دیس نہیں بچے گا اس طرح سے گاؤں کو لے کر بھی کافی ساری یوجنہ ہے ساتھی ہم دیکھ لیں تو کسانوں کی جو کرج مافی کی بات سرکار نے کی تھی اس کو پورا کیا ہے دھان کو پچیس سو روپے کی قیمت پر خریدا گیا اس بات کی بھی چرچہ اس بجٹ میں رکھی گئی ساتھی ہم دیکھ لیں تو مدہم برک پر سرکار کا پورا پھوگس رہا ہے جی ٹی پی بڑھانی کی بات سرکار نے کہی ہے گیر جروری یوجنہوں پر سنسودھن کا جو پرستاؤ تھا بار پراؤدھان رکھا گیا ظاہر ہے کہ چاہے گریب لوگوں کی بات کریں آدیباسیوں کی بات کریں تو ہر بار کوس آدمی کا پیاس ہے کیسا ہے یہ بجٹ تو چلیے میرے ساتھ دو صحیح ہوگی میرے موجود ہیں مہمان محضود ہیں جس میں ایک خلاون چندرہ کار ہے جو خود چتیز گھر سے آتے ہیں برشت پدرکار ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں پنکچ پاٹھک جی ہے سب ہی جگہیں آپ نے جمعیداری نبھائی ہے مدپدیش یا چتیز گھر کی ہم بات کریں اور بڑے ہی گمبیرتا سے سمکچہ بھی کرتے رہے تو سب سے پہلا سوال خلاون جی آپ سے چونکہ آپ چتیز گھر کو دیکھتے بھی رہے اور آج جب بجٹ آ رہا ہوگا تو آپ مدپدیش میں بیٹھ کر مسکرہ بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے یہ بجٹ کیسا ہے تو آپ کی نظروں سے اس بجٹ کو کیسا دے خلاون جی میں آپ کو ایک مٹ کے لیے روکنا چاہوں گا ہمارے سہی ہوگی نتین جو کی بیرو ہیڈ ہے چھتیز گھڑ کے وہ بھی میرے ساتھ جڑ گئے نتین جی آپ کا سواغت ہے مجھے سن پا رہے ہیں جی جی منو جی کیا کہیں گے نتین کیسا رہا یہ بجٹ اور جس طرح سے سرکار نے جو بادے کیا ہے بجٹ کے جریے ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے لوگوں کو سواغت ہے دی گئی ہے ہر بر کو سادنے کا پیاس کیا گیا تو کیسا رہا یہ بجٹ آپ نے پورا بجٹ بڑی گمبیرتہ سے دیکھا ہوگا نتین نتین جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سب ہی برگوں کو سادنے کا پیاس بھی کیا گیا لیکن بجٹ میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی کہ پچھلی دفعہ کی جو سرکار تھی کافی پیسہ کھرچ بھی ہوا ہے حالانکہ چھتیز گڑھ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو جہاں دھندھانے بھرپون ہے تمام ساری چیزیں ہیں ایسے سنسادن ہیں جس سے بجٹ بھی کافی پیسہ بھی کافی آمدانی ہوتی راجت سرکار کا اچھا خاصہ ملتا ہے لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو جس طرح سے بجٹ میں جو باتیں کہی گئی ہیں تو کیا سرکار انہیں پورا کر پائے گی جی دچی طور پر اگر ہم بات کریں گے سواس سویدھاؤں کی بھی تو جیسے پورا فریلانس سویدھاؤں کی بات کی ہے بیماریوں کی جانت سے لے کے اس کے اوپچار سے لے کے آپریشن تک کی جو کی سواس سویدھاؤں کی بات کریں ان کے ریسورٹ کی بھی اگر ہم نے چرچہ کری یہاں کے سواس سمنٹری سے تو اندھا یہ کہنا ہے کہ اتنا ریسورٹ ہے چھتیز گل کے پاس کہ تمام جنسہ کو وہ نشون بیسواس سویدھائیں پردان کر سکتے ہیں وہیں کئی پہلوں پر اگر ہم بات کریں تو جو جو بجٹ انہوں نے جنپسی نیدیوں کا ایک کروڑ سے دھوگنا کیا دو کروڑ تو نشیط طور پر آئے کے سنسازنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر کیا ہے حالانکہ بجٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے جو گھٹ آئے کے سنسازنوں کو بڑھاتے ہوئے ہی ان سب بجٹ کو پرسطوب کیا گیا ہے پہلے کھٹانوں کیا ہے نروہ گروہ موگاڑی کے جریعے جنریٹ کی جائے گی اس کے بعد اس پہ امپلیمنشن کیا جائے گا جو پراؤدھان رکھے گا ہے اسے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا ہے چلیے نیتر ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا عمیت جی ہے بھارتی جندا پارٹی جی جی میں سن پا رہا ہوں جی جی کیا کہیں گے جس طرح سے آج آپ نے بجٹ پرسطوب کیا ہے تو اس کو لوگ لبابن بجٹ کہنے دو جار انیس کے لیے نہیں میں تو بھاجپا کا پروکتہ ہوں بجٹ جو پرسطوب کیا ہے وہ کانگریس سرکار مات کری گا مجھے جی 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 تو یہ بجٹ اس کو لے کر کے میں پردکریہ یہی دنگا تھی ہے کہ ریورٹ گیئر بجٹ ہے یہ پردیش کو پیچھے لے جانے والا بجٹ ہے اور اب تک کا سروازک بچیہ گھٹا اس میں انماندیت کیا گیا ہے ہمارا بچیہ گھٹا 9900 کروڑ کا جو اب دوگنا انماند کر دیا ہے 8800 کروڑ روپے لگ پا یہ لوگ کیول نہ اپنی جنگ گھوشناوں سے مکر گئے ہیں بلکہ وکاس کے بھی سارے کاریوں کو انہوں نے پادیت کر دیا ہے بجٹ کے ماندیم سے انہوں نے پردیش کی سب سے بڑی نقسل سمسیہ کے اوپر کوئی سرچہ نہیں کی بجٹ میں شراب بندی کا وعدہ کر کے آئے تھے اس کے اوپر کوئی سرچہ نہیں کی پچاس لاکھ بیروزگار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو نہ ان کو بھتے دینے کی بات کہی گئی ہے نہ روزگار کے نئے سادن دیں گے ان کو لے کر کے کوئی بات کی ہے جی جی تو ایک ایک کروڑ نقسل پرباویت چیتروں میں ہر پنچایت کو دینے کی بات کہی تھی اسے یہ لوگ مکر گئے ہیں سمپتی کر ماف کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی اسے یہ لوگ مکر گئے ہیں بجلی بلہاب کرنے کی بات کہی تھی تو اب 400 کروڑ روپے اس کے لیے پراد کیا گیا ہے پردیش میں 200 پون پا کس کیے جائیں گئے اس کی بات کہی تھی اس کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے تو اپنی جن گوشنا پتر میں لکھی گئی بات سے یہ لوگ پوری طریقے سے بکر گئے ہیں یہ تو عمیر جی آپ کے لئے اچھا ہے کہ بات کہی گئی تھی جیسا پاروپ لگا رہے ہیں بجٹ آنے کے بعد 2019 کا سامنے ہے تو یہ بی جی پی بتانے والی ہوگی آم جنتا کو نہیں ہم جنتا کی بیچ میں جائیں گے اور ہم آج سے اس کارے کو چالو کریں گے کہ پردیش کی جنتا کو چھلا گیا ہے کھلے آم وعدوں سے مکرنے کی جو پراک کاشتھا کر دی ہے مجھے لگتا ہے کسی پردیش میں نہیں ہوگی اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی سوا سیواؤں کو بھی بجٹ میں جمع لے رکھا ہے پچاس ہزار روپے ہم ہر پریوار کو سمارٹ کارڈ کے دیتے تھے اس بجٹ میں اس کا کوئی ملے شکشہ کو لے کر کے 25 ہائی سکول بنانے کی بات کی گئی ہے تو یہ بجٹ کرنے کے حوالہ ہے ہم تو بہت بہت دنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑے نیتینا آپ بہت دنیواد آگے بھی آپ سے باتیں کریں گے تو خلاب بن جی آپ سن رہے تھے جس طرح سے بھارتی جنت پارٹی کے پرپکتہ سیدھے طور پر حالانکہ بپکش میں جب یہی کمال ہے کہ 15 سال تک آپ ستہ میں رہے ایک مہینے پہلے آپ ستہ سے بہار ہوئے تمام ساری چیزیں نہیں لگے گی کانگریس کی لیکن بجٹ کو لیکن سوال بھی اٹھا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ روز گار جو یو نسٹی طرف سے بھاچ پروکتر نے بپکش کے میں رہتے ہوئے جو سوال اٹھا ہے اس میں کچھ سوال تو لاجمی لگتا ہے مجھے جیسے آئی اسمان بھارت یوزنا کو سماپت کر کے یونیورسل ہیلتھ سکرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن بجٹ میں اس کا کوئی اللہ نہیں پچاس جار پچاس لاکھ بیروزگار ہیں چھتیزگار میں ایسا کہا گیا تھا تو ان یوہ بیروزگار میں سے صرف دو لاکھ بیروزگار کو روزگار دینے کی بات کہی گئی اور کچھ سرکاری بھرتیاں بھی نکالی گئی پولیس کی بھرتی سائق پرد جاپک کی بھرتی سکھ کرمیوں کی بھرتی نکال کے بھی کچھ روزگار کے اوسر نیرمیت کی گئی لیکن جتنی ضرورت تھی اتنی نہیں کی گئی لیکن منوز جی میں اچھی شروع بات دیکھ رہا ہوں جب مکھ منتری جی نے اپنے بجت بھاسن شروع کیا تو اس نے کہا کہ گاؤ بچے شروع بجت جو ہے کرسی اور کرسی کلیان پر اندری بجت تھا چاہے بجت 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 کا آدھا حصہ پورا کسی پر کرنی تھ جیسی چرچہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ آنے والے لوگ سوا چناؤں میں کسان اور کرسی ہی سب سے مہتپون مدہ رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوا چناؤں کو دیکھتے ہوئے بھی اس طرح کے پراؤدھان کیے گئے ہیں جس طرح سے انہیں پچیس سو روپے میں دھان خریدی کی بات کہی کرسی لاغت ملے کو کم کرنے کی بات کہی پسو پالن کی بات کہی اور آگے چرچہ جب ہوگی تب میں بہت ساری چیزیں اور بتاؤں گا لیکن کل ملا کے مجھے لگتا ہے کہ یہ چناؤں بجٹ کے ساتھ ساتھ اپنے منی فرشٹوں میں کیے گئے وائدے کو نیبھانے والا بجٹ ہے اور نصیت روپ سے کسانوں پر کیندریت جو آج صحیح بات کہی اس نے کہ کسان بچے گا گاؤں بچے گا تو دیس بچے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کلیان کی باتیں سب سے زیادہ کہی گئی ہیں تو بہتر بجٹ میں مان رہا ہوں اس کو پٹک صاحب جس طرح سے چرچہ چل رہی ہے اس بجٹ کو لی کر بیدیس کا بجٹ ابھی آنا باقی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں نقصالباد کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار رہی کافی آگے بڑھی ہے اور ایک طرح سے کہا جائے تو کچھ چیتر تو ایسے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ نقصالباد خاتمہ کی طرف ہے لیکن ادھی اس کی بات بھی نہیں کی گئی ہے جیسا بی جے پی کے نیتہ آروپ لگا رہے تھے تو یہ نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو منوت جی دراصل ہمارے جو نیتہ ہیں وہ بارہ مہینے نارے لگاتے ہیں اور جب چناؤ ہوتا ہے خاص کر تب جبکہ ایک ویدان سبا چناؤ سے نپچے ہیں اور دوسرا لوگ سبا چناؤ سامنے ہیں تب وہ جو نارے لگانے کا جو جوش ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر جب بجٹ کا سمیں آ جائے تو پھر تو بات ہی نیرالی ہے اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ گاؤں بچے گا تو کسان بچے گا تو دیش بچے گا یہ بہت خوبصورت نارا ہے ہم نے اس سے بھی خوبصورت نارے اور سنے ہیں جائے جوان جائے کسان گری بھی ہٹاؤ اور نموں کے نام پہ بھی خوب نارے چلیں دیش بھکتی کا بھی نارا مصلاب ناروں بھی کوئی کمی نہیں ہے تو میں کسی ناروں سے پرباویت ہوئے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارتی مجھے تھوڑا سا منوت جی کا یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں مجھے تھوڑا اتشیہ اکتی پونڈ یہ لگ رہا ہے منوت جی کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ نقسلواد کو لے کر نقسلواد کی سمسیہ کو لے کر بلکل مون ہے تو مجھ کو ایسا پرتیت نہیں ہوتا کہ ایک سرکار اتنی بڑی سمسیہ کو جو ہے وہ اندیکھی کر دے اور خاص کر تب جبکہ پندرہ سال کی ایک کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی سہت سرال اور سجن مکھے منتری کی سرکار جس پرکار سے پراجت ہوئی ہے تو نشید روپ سے نقسلواد کی سمسیہ کا بھی کہیں نے کہیں اس میں نوگیوگدان رہا ہوگا تو اس سرکار نے اگر کوئی بیجی بی پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کچھ آنشک سچائیت اس میں ہوگی اور اگر بھوپیش بغیل سرکار نے اس کی اوہلنا کی ہے تو یہ تو بہت ہی آپتی جنک ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے وہ خاص کر تب منوچ جی جبکہ کی اندر میں آپ کی ایک وپریت سرکار ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ نقسلواد کے سمسیہ کے سمادہان کے لیے آپ کو اندر سے کوئی بہت زیادہ مدد نہیں ملنی ہے تو ایسی استطیق میں آپ کی مدد پہ ہی وہ چتیزگر آج جبکہ راجنان گاؤں اور درگ اور رائپور تک نقسلوادی آ چکے ہیں اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کس گاڑی کے بغل میں کون جکتی بیٹھا ہوا ہے ایسی استطیق میں اگر یہ سرکار اس کو اتنے ہلکے پن سے لے رہی ہے جبکہ ان کے تین بڑے نیتہ نقسلواد میں شہید ہو چکے ہیں تو مجھ کو یہ بات گلے نہیں اترتی دوسری چیز یہ ہے کہ نشابندی کو لے کر اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی گھاتک ہے خاص کر جو کی جنگل کا پردیش ہے جو کی آدھیواسیوں کا پردیش ہے وہاں پہ ان کا لوکل بھاؤن بجٹ پیش کرنا اور وکاس کے لیے ماؤن ہو جانا مجھ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بجٹ جو ہے سنتولت نہیں کہا جا سکتا چلیے تو چھتیزگر کے بجٹ پر بھگیل کے بجٹ پر یہ چرچہ جاری رہے گی چھوٹا سا ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد کچھ اور ایسی چیزیں جنہیں سمجھنے کا آپ دونوں صحیح ہوگی سے پریاس کروں گا جی چلیے بریک کے بعد ایک بات پھر آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں چھتیزگر کا انیس ماں بجٹ پر دراصل اس بجٹ کو لے کر جس طرح بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک خلاون چندرہ کر جی ہے پنگچ پاٹھک جی ہیں بتا رہے تھے کی نقصل بات کو لے کر چرچہ چل رہے تھی کہ یدی بجٹ میں کوئی ایسا پراؤدھان نہیں کیا گیا ہے کوئی ایسی چرچہ نہیں ہے تو نشیط روپ سے ہی چنتہ بڑھانی بالی بات ہو سکتی ہے لیکن دوہزار انیس کا جیسا لگاتار ہم آپ سے کہتے رہے ہیں کہ سامنے سرکار اپنی بنانا ہے ایسا مان کر چل رہی ہے کانگریس دوہزار اٹھارہ میں تو نشیط روپ سے جیت حاصل کی اور سرکار کانگریس کی ہے پر دوہزار انیس میں ایسے بہت سارے چیلنج ہیں ایک تو بڑا نیتہ ہے نیندر موڈی جیسا دیش میں جو بیٹھے ہیں رائے گھر میں آج وہ پہنچے ہوئے چھتیس گھر کی ایک جلا ہے وہاں سباہ کو سمبودت بھی کیا انہوں نے اپنا نشانہ کانگریس کو بنایا تھا لیکن بجٹ میں جو باتیں کہیں گئی کھلابن جی یہ تو ساپ نظر آ رہا ہے کسانوں کی بات بھی ہے سچائی یوجنہ کو پچیس کروں یوجنہ کا اس میں پرابدان کیا گیا ہے چھاتروں کا جو بھوجن کی برستہ ہوتی تھی اس کے لیے بھی پیسے بڑھائے گئے تو کافی ساری چیز تو اس میں نظر آ رہی ہے کہ ہر برک کو سادنے کا پیاس تو ہوا ہے لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے بجٹ میں اور ایسی کون سی چیزیں تھی جن کو ہونا چاہیے تھا اور دوہزار انیس میں جو ہمارے سامنے بندو رکھے ہو ان کو دیکھ لیں تو کتنا اثر چھوڑنے والے نشی طرف سے بہت زیادہ چھوڑنے والی ہے اور چونکہ لوگ سوا کا چناؤں ہے آنے والے دنوں میں تو بجٹ کا اثر مدداتوں پر رہتا ہے اور ہم مہاں چناؤں میں دیکھتے ہیں یہ بات لیکن منوک جی میں پنکر جی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے نقسل انولن کو لے کر کے بھلے ہی بہت گمبیرتا سے بات نہیں کر گئی ہو لیکن اپنے بجٹ بہت بھاسن میں مکہ منتری نے یہ کہا کہ نقسل واد بڑی سمسح ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے ہم بڑی سنکھیا میں پولیس بل کی بھرتی کر رہے ہیں ایک بات کا علیک اس نے کیا اور دوسری بات سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ نقسل انولن کے لیے جو سب سے زیادہ کینڈر سرکار کا بجٹ ہے وہ چھتیس گر کو آوانٹیٹ ہوتی ہے تو بجے لگتا ہے کہ نقسل انولن کے لیے نقسل واد سے نپٹنے کے لیے بجٹ کی بڑی جو ہے بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کینسر کا رالیڈی اتنا پیسہ دیتی ہے نقسل انولن کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ چنٹا کی بات نہیں ہے لیکن منوح جی سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ جو ایک سو بیس ہزار کڑور کا جو بجٹ پرستط کیا گیا ایک لاکھ بیس ہزار کڑور کا یا ایک سو بیس ہزار کڑور کا بجٹ پرستط کیا گیا جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کر نہیں بڑھایا گیا اس میں یہ بہت مہتپون بات ہے اور ساتھ ہی متویتہ برتنے کی بات ہوئی گیر ضروری یوزنائیں ہیں جس میں بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں اس کو سماپ کرنے کی پیک اپ کرنے کی بند کرنے کی بات ہوئی یا کچھ صدھار کرنے کی بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی باتتوں سے بہتر سنکیت مل رہے ہیں خلابہ جی میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں اس بقت میرے ساتھ کانگریس کے پروکتہ دھنجے پتاب جی جوڑ رہے ہیں میں ان سے تھوڑا سمجھنے کا پریاس کروں گا اور بی جے پی کے جو آروف ہے اس کا جواب بھی لینا چاہوں گا دھنجے جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی بتائیں جی نمشکار سواغت ہے آپ نمشکار کیا کہیں گے بجٹ کو لے کر کانگریس نے جو آج آپ کے مکمتری نے جو بجٹ پرستط کیا ہے بی جے پی کے پروکتہ سے تھوڑے دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ نقسلوات کو لے کر آپ نے بات ہی نہیں کی ہے شراب بندی کو لے کر آپ بات کر رہے تو اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ بجٹ آپ کو لوکل بابا نے جی دیکھیں پوری طریقہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو جو پورکی سرکار تھی راہ جنتہ پہلے نظار چکی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو کانگریس کے ہر اس جن سہیوگی جن ہی تیسی کاریوں میں آلوچنہ کرنے کا مقصد رہتا ہے دیکھیں جیس پرکار سے بجٹ پرسکت کیا گیا ہے سروجن پیٹھائک سے پریریت بجٹ ہے گڑبو لوہ چھتیز گڑ یوں اگرہتر ہونے کا بجٹ کے مادیان سندیز جا رہا ہے جو چھتیز رکھائی کو جنتہ کو لاغ مل رہا ہے تو آنے واہن لوگ سمجھ اناؤں میں خاشپا کو لگتا ہے کہ اس سے سنحسان ہوگا تو کسی کو آلوچنہ کرنا بجٹ پرسکت کیا گیا ہے سڑک بجٹ پرسکت کیا گیا ہے دیویانگوں کا خیال رکھا گیا ہے کنیا ویوہ یوجنا میں بڑھائی گئی ہے سڑکوں کیلئے پیسہ رکھا گیا ہے آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے گاؤں نہیں بچے تو دیس نہیں بچے گا یہ کیا گاؤں کیلئے اس میں کچھ بسیس پرابدھان رکھے گئے نیسی تو پچھتیز کی پچھتر پرسکت آبادی گرامین چھتروں مرتی ہے اور گرامین چھتروں کی ارث برستہ کو صدارنے کیلئے کانگریس پارٹلین نروہ گروہ گروہ یوجنا کے مادیم سے جی چلیے مجھے لگ رہا جی تو پورے مادیم سے روزگار پڑھیں گیا گرامین چھتروں کا ارث برستہ صدرے گی تو رشیتوں کا چھتیز گھر ڈیولاپ ہوگا اور یہ جن ہیتا ہے بجٹ ہے جن سکھائے بجٹ ہے اور نوہ چھتیز گھر کا اس میں جو کارپنا کانگریس پارٹلین کیا وہ اس میں بجٹ میں دیکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہے میرے ساتھ جڑے ہوئے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی میں سن پا رہا ہوں جس طرح سے دھنج پتاب جی سے بات ہو رہی تھی تو وہ تو کہہ رہے ہیں سربجن ہتا ہے سربجن سکھائے کا یہ بجٹ ہے آپ بڑے بڑے آروپ لگا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار گوانی کا یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہیں من میں آ رہا ہو کہ سرکار آپ کی چلے گئی پندرہ سال کے بعد تو کچھ اچھا نہیں دکھ رہا کہ آپ کو بجٹ میں دیکھئے میں تو تقشیوں پر بات کروں گا اور اس وقت میں خود مہددان سبب میں موجود ہوں دھنج جی کہاں سے بجٹ دیکھ رہا ہے مجھے بھی معلوم کہاں سے جہنکاری حاصل کی ہے اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں اور پردیش کی جنتہ بھی اس کو جاننا چاہتی ہے بلکل آپ کہیے جواب دے پردیش کی جولانت سمسیہ نقصالواد پر یہاں بجٹ مہون کیوں ہے دس لاکھ بیروزگاروں کو ڈھائی ہزاروں کا بھکتہ ملنے والا کا پرتی مہاں اس کا کوئی اللیک اللیک کیوں نہیں ہے پچیس لاکھ پنجی گریت و پچیس لاکھ اپنجی گریت بیروزگار ہونے کا جھول پیٹنے والی کانگریس سرکار نے روزگار پر اس بجٹ میں چکپی ساز رکھی ہے یوہاں کے کوشل اونین میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے کوئی نئے وشویت دالے پردیش میں کھولے جانے والے نہیں ہیں نئے پورس کیوں نہیں تعلق کیے ایک طرف پرانی سرکار جہاں بارہ ہزار پانسو کروڑ روپے شکشہ پر خرج کرتی تھی یہ سرکار کےول ساڑھے چار ہزار کروڑ خرجہ کرنے کا بجٹ لائی ہے اس مارٹ کارٹ کے جریعے پتہ ہزار پسی پریوار کو ملتا تھا وہ کیوں کو بند کر دیا انلیمٹیڈ میڈیکل کی بات کرنے والی اور سبھی کو مخت علاج دینے کی بات کرنے والی کانگریس سرکار نے اس بجٹ میں ایک روپیا اس کے لیے نہیں رکھا ہے نئے ہسپتال نہیں بنوائے ہیں دانجا جی سنپارے جواب دیں گے امیت چینانی جی کا پوری بات سوڑا ہوں جی امیت چینانی جی کی مجبوری ہے کہ بھاپی جنتہ پارٹی کے پورس سرکار آپ جواب دیجئے دانجا جی گمائیے من اس کو چھپانے کام ہے ابھی جی جی ابھی آپ کو اس چینل کے معجلے سے بتا دینا چاہتا ہوں آج راگر میں نریندر موڈی جی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نریندر جی جواب دے دیجئے نا نقصالباد کو لے کر میں دینا چاہتا ہوں میں وہی جواب دینا چاہتا ہوں نقصالباد چھیتر میں جو ہمارے بچالین کے جو سپاہی جو لڑائی لڑ رہے ہیں نقصالباد کو ختم کرنے کے لئے لگا تھا جو سنگھرس کر رہے ہیں بجال موڈ کیوں ہیں اس پر بجال دینے کے لئے پرہاں پر پراؤدھان کیا گیا ہے نقصالباد کو ختم کرنے کے لئے پوری یوجنہ بنائی گئی ہے کہاں ہے یوجنہ بجال میں تولے گئی ہے سنکھیا میں پولیس بھرتی کیا جا رہا ہے نقصالباد ختم کرنے کے لئے کاؤں سے سرکار پرتیبت ہے بجال میں آپ نے کیا بولا اس کے لئے دو ہجار پولیس کریموں کے بھرتی ہے کہا جا رہا ہے جو نقصالباد کے خلاف لڑائی لڑیں گے بیروزگاروں کے لئے کیا کیا ہے بتا دی دو لاکھ بروزگاروں کو روزگار دینے کا پراؤدھان کیا جیا ہے دو لاکھ بروزگاروں کو روزگار دینے کا پراؤدھان کیا جیا ہے کوسل انیان کے لئے ایک چو پہتیس کا پراؤدھان کیا ہے دیکھئے دیکھئے جواب کو دے نہیں پا رہا ہے وہاں سے آپ باتے کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے آپ نے بروزگاری بھرتے کیلئے پراؤدھان کر دیا آپ نے انلیمٹیڈ میڈیکل کی بات کی تھی اس کی لئے کتنا پراؤدھان ہے آپ نے انلیمٹیڈ میڈیکل کی بات کی تھی اس کی لئے کتنا پراؤدھان ہے ہم نے انلیمٹیڈ میڈیکل کی بات کیا ہے کہاں ہے بجٹ میں وہ سرکاری سپتالوں میں چاہرکاری سپتالوں میں سرکاری سپتالوں میں پراؤدھان کو لاغو کیا گیا ہے جس میں بیماری کے علاج بیماری کا پریچھا اور بیماری کے بعد دوائیوں کے سویرہ ہوگی ہے اس سے انلیمٹی کیا لگا جائے گی لوگوں کو اور جس عیوزمان کی بات کرنا چاہ رہا ہے اس میں چھتیز دور کے ڈاکٹر ایسوسٹین نے علاج کرنے سے منا کر دیا ہے تو بہت جندہ پارٹی کے پروکتہ کو آپ مجھنٹ کرنا چیئے آپ مستر کرنا چیئے آخر عیوزمان یوزمان نہ صرف پرانی یوجناہیں بلکہ نئی یوجناہوں کے لیے یا تو اُن کے موہ میں جیدے والے پراؤدان ہیں یا پراؤدان ہیں ہی نہیں ایلڈ پالیسی لکھایا ہے اس مارڈ گارڈ کے جریئے پچاہ ہدا پہ کی پراؤدان پہتہ ہم دیتے ہیں چلیے چلیے ٹھیک ہے میں سمجھ پا رہا ہوں آپ دونوں کی استعتیاں کیا ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے سرکار نے بجٹ میں کوئی پراؤدان نہیں کیا ہے یوباؤں کو روجگار دینے کی جو بات کہی جا رہی تھی اس کو لے کر کوئی اس پشٹ بات نہیں ہے لیکن کانگریس ان باتوں کو نکار رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے اور یہی ہے بپکش کا کام ہے سبال اٹھانا اور پکش کا کام ہے اپنی سرکار کا بچاؤ کرنا خلابن جی آپ سن رہے تھے دونوں نیتاؤں کو بی جے پی اور کانگریس کے دونوں پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے کیا سچائی اس میں نظر آ رہی ہے حالانکہ پورے بجٹ کو ابھی دیکھنا پڑے گا آپ کو اور مجھے ہم سب کو پر شروعاتی طور پر دیکھیں تو کتنا مہت پون ہے یہ بجٹ دیکھیں بھاکتہ کے پروکتہ صحیح بول رہے تھے کہ بروزگاری بھکتہ کو لے کر کے جو ڈھائی ہزار پر پرتی مہا کی بروزگاری بجٹ دینے کی گھوشنہ کی گئی تھی اس پر کوئی چرچہ بجٹ میں نہیں ہوئی ہے ساتھ ہی کشانوں کو پینشن بجٹ میں مجھے لگتا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں جو بہت مہت پون ہیں جیسے ایک روپیہ پرتی کلو کی در سے پرتیق پریوار کو 35 کلو چاول دینے کی بات کہی گئی ہے جو فٹ فار آل یوزنا مجھے بہتر لگا کہ ہماری دیش میں آج بھی بھوک سے بھوک مری سے ملنے کی خبریں لگاتا راتی رہتی تو یہ ایک بڑی اپلبدی ہے بڑی یوزنا ہے اور جسے سیدھا لاب ایسے لوگوں کو ملے گا جو جو ضرورت مند ہے دوسری بات بجٹ میں کہی گئی ہے کسی جو آج جو چرچہ ہو رہی کسانوں کے رین مافی کی تو جیسے مدد پردیس میں کسانوں کی رین مافی صرف سہیکاری سنسطھاؤں اور سہیکاری بینکوں کے رینوں کی مافی یا راشتی کرید بینکوں کے رینوں کی مافی ہو رہی ہے لیکن 36 سرکار نے آج جو بجٹ مہتمون بات یہ سامنے آئی کہ وہ نیجی چھتر کے بینک جیسے آئی سی آئی سی آئی یا آہ ایس ڈی اپ سی اس طرح کے بینکوں کے بھی رین یدک کسی رین ہے کسی کا کسان کا تو اس کو بھی ماف کرنے کے لیے بجٹ میں پراؤدھان کیا گیا ہے لگ بک چالیس آزار کروڑ روپے کا پراؤدھان اس طرح کے کردہ کے مافی کے لیے کی گیا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے اچھا اچھی پہل ہے تاکہ کردہ مافی کے دائرے میں کوئی کسان نہ چھوٹنے پائے اس سامنے کیا گیا پراؤس ہے یہاں تک بجلی بیل ہاپ کی بات تھی تو بجلی بیل ہاپ کرنے کی بات بھی بجٹ میں کہی گئی ہے 400 یونٹ تک کی بجلی جو ہے گھریلو گھریلو بھوکتا بجلی بیل کو ہاپ کر دیا جائے گا یہ بات کہی گئی ہے تو یہ مہتمون بات لگی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی سانتھی چرچہ کر رہے تھے تو وہ چرچہ کر رہے تھے نروہ گڑوہ گھروہ اور باڑی کی اور مکھے منتری جی آج آج کل ہر بھاشن میں اپنے اس بات کا علیک کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ان سب کا ارث کیا ہے جی 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 نروہ مطلب سیچائی کے لیے پانی اپلبد کرانا نروہ مطلب جو پانی جو آسمان سے گرتی ہے اور بہہ جاتی سیدھے سمدر میں چلی جاتی ہے اس کا صدوپیوک کرنا سیچائی کی سجدھاؤں کو زیادہ بڑھانے کی بات نروہ میں کہی جا رہی ہے گڑوہ کا دو دو پکچے یا تو گڑوہ کہہ رہے ہیں یا گڑوہ کہہ رہے ہیں گڑوہ مطلب ہوتا ہے پشو دھن پشو دھن اور گڑوہ مطلب ہوتا ہے بنانے والا تو چھتیزار کو بنانے والے کی روپ میں کسان کا نام بھینا جاتا ہے پشو دھن کی بات ہو رہی ہوگی ہاں اسی اسی طرح سے گھروہ گھروہ مطلب سفائی سوقشتہ کی بات کہی جا رہی ہے اور باڑی باڑی مطلب جان کی گھر سے لگا ہوا جو جتنا حصہ خالی بچ جاتا ہے اس میں باڑی لگانے کی جان کی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر سوچ سامنے آئی ہے اور اس سے چھتیزگر جیسے پردیس کو جہاں جہاں تک میں جانتا ہوں جس طرح سے وچار دھارہ آئی ہے مکہ منتری کے مند میں اور بجٹ میں بھی اس بات کا کئی باروں لکھ ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی پہل مانا جائے گا جی جی بلکل ایک تو یہ کہ ہمیں بھی آپ چھتیزگر کے ہیں تو اس سمجھنے کا ہمیں کہیں نہ کہیں موقع ملا ہے کہ گروہ اور جس طرح کی جو بات کہیں گئی ایک نعرہ چل رہا ہے مکہ منتری جی کا وہ نظر آیا اور آپ نے سمجھانے کا پیاس کیا ہے پنکر جی ایک بڑا مہتپورن بندو ہے کہ آپ دیکھیں کرج معافی کی بات ہو رہی کسانوں کی کرج معاف ہو رہے ہیں اب بجلی بل ہاپ کرنے کی جو بات کہی گئی تھی وہ بھی کر دیا چاہے مدی پیدیس میں آج اس کی گھشنا ہو جائے گی باقاعدہ کیمنٹ میں پاس ہو گیا ہے اور راہل گاندھی آج مد سے بول رہے ہوں گے لیکن بجٹ میں جس طرح سے یہ پراؤدان ہے لگاتار کرج معاف کرنا بجلی ہاپ کرنا کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ آخر کس دسامے راجنیتک پارٹیاں جا رہے ہیں کہیں مسکل تو نہیں بننے والا آنے والا مرون جی ابھی میں چھتیس گڑ کے جو دونوں کانگریس بی جے پی کے پروکتہ ہیں ان کے بیچ جو سمباد ہو رہا تھا کافی تیکھا سمباد تھا اس کو سن رہا تھا تو اس میں مجھے یہ بھی سنائی دیا کہ دونوں میں مفت کھوری کی یوجناوں کو کس نے بڑھاوا دیا ہے اس کا ایک پرتیس پردھا چل رہی تھی تو یہ بڑا ہمارے دیش کا جو ہے پرجاتانتر پرجاتانتر میں دربھاگیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی بجٹ میں وہ بات کر رہے تھے بھاجپا پروکتہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پندرہ سال راج کیا اس پردیش میں تو پھر یہ کٹنائیاں پیدا کیسے ہوئیں اچانک کیا سرکار جانے کے بعد یہ کٹنائیاں پیدا ہو گئیں ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ چیزوں کے پرتی بجٹ مون ہے یا اس پر پردھان نگڑن ہے تو ان پندرہ سالوں کے پہلے یہ بتائیے کہ ان پندرہ سالوں کے پہلے سرکار میں کون تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی آروپ لگائے کونگریس اس کا جو بھی جواب دے لیکن پرشنی یہ ہے ایک پرشنی یہ بھی مجھے یہ چیز ضرور ایک چیز تارکیک سمجھ میں آ رہی ہے بھاجپا کی پروکتہ منوت جی کی انہوں نے یہ اللہ کیا ہے کہ یہ پچھلی سرکار کی تلنا میں ادھک گھاٹے کا بجٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھاٹا کس نے پرستط کیا ہے کونگریس تو ابھی آئی ہے عجید جوگی کی سرکار تو کافی پہلے تھی عجید جوگی اس پہلی سرکار تھی جی سب سے پہلے مکھی منتری تھے اس کے بعد پھر یہ ان کی سرکار آئی ہے پندرہ سال رمان سنگھ جی کی تو یہ سب جو ٹھیک رہے اس پرکار سے ایک دوسرے کے صرف ہوڑنے سے وکاس کا کوئی سمبند نہیں ہے اور یہ پرتیس پردھائیں چلتی رہیں گی مفت خوری کی اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ وکاس مہاپر نگڑ نے اور خاص کر چھتیس گڑ جیسا ایسا راج جو کی بہت پچھڑا ہوا ہے اور اس کو بیمارو راج کی شرینی میں ہی رکھا جانا چاہیے کیونکہ ہم ہی ابھی بیمارو راج کی شرینی میں ہیں تو چھتیس گڑ تو چھوٹا بھائی ہے چلیے ٹھیک ہے میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کروں گا جس طرح سے لگاتار بجٹ پر چرچہ ہو رہی چھتیس گڑ کا ایک لاکھ بیس آزار کروڑ کا یہ بجٹ ہے جیسا بتائے گیا ہے اور بجٹ میں سبھی لوگوں کو لبھانی کا پریاز کیا گیا ہے لیکن کچھ آروپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے چونکہ بیپکش میں اب بی جے پی ہے ایک تو یہ کہ نقسل بات کو لے کر کہیں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ساتھی سکچہ کو لے کر یہ وہ چھیتر ہے آدی باسی چھیتر جہاں سکچہ کا بڑھابہ دینا بہت ضروری ہے لیکن کچھ بہت بڑا اس میں پرابدھان نہیں رکھا گیا ہے یوباؤں کو روجگار دینے کی جو بات بھی کہی گئی تھی اس کی بات نہیں کہی گئی ایسا آروپ ہے لیکن پورے بجٹ کو دیکھنا پڑے گا پر اتنا ضرور ہے کہ ابھی سمیں بہت کم ہوا ہے جس طرح کے آروپ بی جے پی کے نتہ لگا رہے ہیں سرکار آپ کی رہی ہے پندرہ برسوں تک اب موقع دیجئے کانگریس کو کام کرنے کا اور یہ پہلا بجٹ ہے ہمیں لگتا اگلا جو بجٹ ہوگا تو اس میں وہ تمام ساری چیزیں نظر بھی آئیں گے چلیے آج اتنا ہی بغیل کے بجٹ میں مجھے دیجئے جات نمشکار کو تک مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دنے